بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسکین کو بہت لمبے عرصے تک جوان رکھنا کس کی خواہش نہیں ہے ہماری اسکین کو جوان رکھنے کے لیے ہمارے بالوں کی ہیلتھ کے لیے ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے سب سے جو مین چیز ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ہے کالیجن کالیجن ہماری اسکین کو بوسٹ کرتا ہے جوان رکھتا ہے اگر اس میں کسی وجہ سے کمی آ جاتی ہے تو ہماری اسکین وقت سے پہلے وہ سیگی اسکین ہو جاتی ہے ہم اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آنے لگتے ہیں تو آج میں کالیجن کو پڑھانے کے لیے امنیوٹی سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ڈرنگ بتانے والی ہوں اس ڈرنگ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے کہ پریس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ اس کی کوئی چیز آپ میں سنا کر سکیں میں ہوں ڈاکٹر سیما ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سیماس ریمیڈیز پر آج کی ریمیڈی بہت زبردست ہونے والی ہے ان سب کے لیے جو اپنے سکین کے پرابلم کی وجہ سے پریشان ہیں سکین ٹیننگ ہے آپ کی سکین سیگی ہے آپ کی سکین جو ہے وقت سے پہلے بڑی ہو رہی ہے آپ اپنے عمر سے زیادہ بڑے نظر آ رہے ہیں تو ان سب کی وجہات جو ہے وہ کالیجن پروڈیکشن ہونا ہے یعنی کالیجن کسی وجہ سے آپ کی پاڈی میں کم بن رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکین جو ہے وہ سیگی ہو رہی ہے آپ کی سکین ڈھلک رہی ہے آپ کی سکین اوپن پولز کا شکار ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے عمر سے بڑے نظر آتے ہیں تو آج کی ریبرڈی آپ کو بہت زبردست فائدہ پہنچانے والی ہے تو یہ ایک ڈرنک ہے آج کیونکہ اب سردیوں شروع ہو چکی ہیں اچھی خاصی اور بہت سر ایسے فروڈ ہیں جو ان سردیوں اللہ تعالی نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیے ہیں جو نہ صرف ہماری سکن کے لیے ہماری بالوں کے لیے بلکہ ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ پینیفیشل ہیں کچھ فروڈ اور سبزیاں ایسی ہیں جن میں آئرن اور کولیجن جو ہے پروڈیکشن بڑھانے کے لیے کچھ ایسی کولیٹیز پائی جاتی ہیں کچھ ایسے وائٹومنز اور منرلز پائی جاتے ہیں جو ہماری سکن میں کولیجن کو بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن فریش رہتی ہے جوان رہتی ہے اب بہت لمبے عرصے تک ہم اپنی سکن کو جوان رکھ سکتے ہیں بلکہ اس طرح جس طرح کے بہت سارے سیلیبرٹیز جو ہیں وہ یہ ڈرنک پیتے ہیں ان کی سکن بہت اچھی ریفریش رہتی ہے اور اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں آپ کو نہ تک کوئی بوٹوکس لگوانے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی کسی قسم کے فیلرز کی ضرورت پڑے گی یہ ڈرنک آپ کنٹینیو کچھ ویک یوز کیجئے جب تک یہ سیزن ہے کیونکہ جو میں ریمیڈی آپ کو بتا رہی ہوں اس میں جو انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں وہ اس سیزن میں یعنی سردیو میں بہت عام اور بہت آسانے سے اویلیبل ہے تو چلیئے سب سے پہلے ہم انگریڈینٹ کو نوٹ کرتے ہیں بہت سیمپل ریمیڈی ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک ادر گاجر گاجر میں یعنی کہ کیارٹ میں بہت سارے منرائز اور وارٹمینز پائے جاتے ہیں اس میں وارٹمین سی ہوتا ہے وارٹمین اے ہوتا ہے یہ سکن کو بلش کرتی ہے آپ کے سکن کو بلو اتا کرتی ہے اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کی آئیس کیلئے آپ کی آئیس ہیڈ کیلئے بھی بہت بہترین ہے آپ کی سکن خاص اور پر سکن پر اگر دارک سپورٹ ہیں تو اس کو بھی ریموو کرنے میں کام آتی ہے اگر آپ اس کو انٹیک کرتے ہیں تب بھی اس صورت میں بھی اور اگر آپ اس کو سکن پر ایکسٹرنلی بھی لگاتے ہیں تب بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بعد ہے چکندر یعنی کہ بیٹ روڈ بیٹ روڈ بھی آئیرن کا بہت بڑا سورس ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں آئیرن پایا جاتا ہے اس میں واتمین اے ہے واتمین سی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مندرس ہیں جو آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کی سکن کے علاوہ اس کو جوان رکھنے کے ساتھ آپ کے بلڈ کو جو ہے وہ ڈیٹاکس کرتا ہے بلڈ کی مقدار کو باڈی میں بڑھاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے برین سسٹم کے لئے نرویس سسٹم کے لئے بھی بہت زبردست ہے آپ کی میموری سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے ٹیننگ سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کو جوان رکھتا ہے اب اس کے بات ہیں اورنج اورنج میں بہت بڑی مقدار میں فائبر ہوتے ہیں واتمین سی کا بہت بڑا سورس ہے اس کا چھلکا اور اس کی جوس ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے چھلکوں کو عمومن پیل کو بیوٹی ریمیڈیز میں یوز کیا جاتا ہے اس کا جوس آپ کے لئے بہت بہترین ہے آپ کی سکن کو جوان رکھنے کے لئے آپ کی سکن کو گلو دینے کے لئے بہت زبردست ہے اس کے علاوہ انٹی اکسلین ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی سکن کو جوان رکھتا ہے اس میں انٹی انفلامیشن کولٹیز بھی پائی جاتی ہیں انٹی کینسر بھی ہے جو وائٹیمن سی ہے وہ کینسر کے خلاف بہت زیادہ ورک کرتا ہے اس کے بات ہے انگور انگور میں بھی بہت بڑی مقدار میں وائٹیمن سی پائی جاتے ہیں اس میں وائٹیمن سی بھی ہوتا ہے اس کے اندر آئیرن بھی ہوتا ہے یہ آپ کی ایمیورٹی سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے انٹی انفلامیشن ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں پائی جانے میں کسی قسم کی بھی انفلامیشن کو ختم کرتا ہے اس کو کیل کرتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ نوٹ کیجئے ایک ازت گاجر اس کو اچھے سے ساف کر لیجئے ایک چکندر اس کا چھلکہ اتار لیجئے اور اس کے سائزز میں کٹ کر لیجئے ایک اورنج آپ اس کو بیچ نکال لیجئے اور خالی ہمیں اس کا پلپ جو ہے وہ چاہیے ہوگا انگور تقریباً ایک کپ کی قریب اور پالک جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس پتے جو ہے آپ اس کے لے لیجئے ان سب چیزوں کو ملا کر آپ اچھے سے مکسی میں ڈالیے بلینڈر میں ڈالیے اور دو گلاس پانی ڈال دیجئے پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیجئے گرینڈ کرنے کے بعد آپ کا یہ جوز جو ہے ڈی ٹاکس یا کالوجین جو ٹونک ہے وہ آپ کا ریڈی ہے آپ اس کو نہارمو بھی پین سکتے ہیں اور یا آپ دن میں بھی کسی بات پی سکتے ہیں اگر آپ اس کو چھان کر پینا چاہتے ہیں تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کو پسند نہ آئے شاید لیکن یہ بہت بینیفیشل ہے آپ اس کو اسی طرح پیجئے تو زیادہ فائدہ ہے آپ کے لیے اس میں آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے فلیور کو اور زیادہ انہینس کرنے کے لیے تو یہ وائٹامین سی سے بھرپور اور منڈرز اور وائٹامین سے بھرپور آپ کے لیے ایک بہت زبردست کالوجین بوسٹنگ ڈرنگ ہے جو کہ تیار ہے آپ اس کو کچھ ویک جو ہے وہ لازمی پیجئے کم از کم جب تک یہ سیزن موجود ہے دو یا تین مہینے آپ اس کو کنٹینیسلی پیجئے تو آپ اس کے ریزلٹ دیکھ کر آپ کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں جائیں گے تو یہ تھی آج کی ایک بہت چھوڑی سی ریمیڈی ایک کالوجین بوسٹنگ ڈرنگ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو آج کی ریمیڈی پسند آئے گی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس کے ساتھ اگر کوئی آنے والی ریمیڈی اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی روکیسٹ ہے تو پلیز آپ مجھے روکیسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی